بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورٹس کیسے ہیں آپ لوگ ویلکم ٹو سالٹس کیچن چیلنجی ریڈی ہو جائیں آج آپ اپنے دسترخواں پر ایک بہت ہی میٹھا سا اضافہ کرنے کے لیے کیونکہ آج میں لیکی آئی ہوں آپ لوگ کے لیے ایک مزہ دار سے ڈیزرٹ کی ریسپی تو سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی اور اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویس پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور ضرور کر دیں جزا کرلہ سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی اور سب سے پہلے اس کے انگریڈینٹس چوکلٹ چپس میں نے لیے ہیں گانشنگ کے لیے میں چوکلٹ چپس سے اس کی گانشنگ کروں گی آپ یہاں ویری بھی کر سکتے ہیں بادام یا پستا یا کوکورٹ کے ساتھ بھی گانشنگ کر سکتے ہیں میں نے لی ہے چوکلٹ چپس گانشنگ کے لیے ایک کپ چینی ایک کپ میدہ اور اس کے علاوہ کوکورٹ کا جو برادہ ہے وہ ہم اس میں شمال کریں گے میں نے کلر لیا پائٹ بھی لے سکتے ہیں دودھ ہم ڈالیں گے ایک لیٹر اور ونیلا ایسنس وان ٹی سپون اور مکھن بٹر ہم اس میں ڈالیں گے پچاس کرام اس کے علاوہ وپٹ کریم ہم نے لینی ہے ایک کپ تو سب سے پہلے اپنا ٹریل جو ہے وہ ریڈی کر لیتے ہیں اس میں کوکورٹ کا برادہ جو ہے وہ میں ڈال رہی ہوں میں پھر ریپیٹ کر رہی ہوں میں نے کلر لیا آپ چاہے کلر لے لیں چاہے وائٹ والا لے لیں اپ ٹو یو تو ساری ٹریل میں آپ نے اچھے سے اس کو پھلا کے رکھ لینا ہے کیونکہ کوکنگ کے بعد ہم نے اپنے بیٹر کو سٹے نہیں دینا تو اب چلتے ہیں کوکنگ کی طرف پین میں میں نے میدہ چینی اور دودھ جو ہے یہ شامل کر لینا ہے لیکن دودھ ایک دفعہ میں سارا نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں دودھ شامل کر لیں گے اور اسے مکس کر لیں گے تاکہ گھٹلیاں نہ بنیں تو تھوڑا تھوڑا دودھ ایک کرتے جائیں اور اچھے سے مکس کر لیں بلکل اس کو سمودھ کر لیں بلکل بھی اس میں گھٹلی نہیں ہونی چاہیے اور اب چلتے ہیں اس کو کوک کرتے ہیں اچھے سے مکسنگ کے بعد اب میں نے فلیم آن کر دیا ہے اور اس کو پکانا ہے لو فلیم پر اور مسلسل چمچ چلانا ہے ورنہ اس میں گھٹلیاں بن جائیں گی پانچ سے چھے منٹ لگیں گے اسے تھک ہونے میں تو بس اتنی دیرے سے پکانا ہے جب یہ تھک ہو جائے اور چمچ بلکل نہیں روکنا سائیڈوں پر بھی چمچ چلاتے ہوئے اور نیچے پیندے تک چمچ چلاتے ہوئے آپ نے اس کو تھک ہونے تک پکا لینا ہے تو جب یہ تھک ہو جائے گا تو اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں ونیلہ ایسنس اور ساتھ ہی میں اس میں شامل کر دوں گی مکھن اور مکھن ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو دو سے تین منٹ اور پکانا ہے اور یہ آپ اس کی تھکنس دیکھ سکتے ہیں تو یہ کک کر لیا ہم نے اچھے سے اور اب اسے ہم نے فوری طور پر بغیر تھنڈا کیا فورا ہی اپنی ریڈی ٹری میں اس کو پور کر لینا ہے تو چولے سے اتارتے ہی فورا اسے ٹری میں آپ ڈال لیں اور اسے ایکول کر لیں پوری ٹری میں ٹیپ کرتے ہوئے اس کو بیلنس کر لیں اور اس کو آپ نے پہلے کمرے میں ہی رہنے دینا ہے کچن میں ہی رکھیں جب یہ تھنڈا ہو جائے روم ٹپریچر پہ اس کے بعد فریج میں رکھ دیں اور آدھا گھنٹا ایک گھنٹا آپ اسے فریج میں رکھنے کے بعد یہ اب میں نے ایک گھنٹے بعد فریج سے اسے نکالا ہے اور اب ہم اس پہ لگائیں گے کریم ویپڈ کریم میں نے لی ہے میں نے نون ڈیری کریم کو ویپ کیا ہے ویپ کرنے کا طریقہ میتھڈ میری آپ کو چینل پہ مل جائے گا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ ہینڈ بیٹر سے بھی کریم ویپ کر سکتی ہیں یا لیکٹری بیٹر سے تو کریم کو اچھے سے ویپ کرنے کے بعد اس پہ ہم نے کریم لگا لینا ہے ایکول سپریڈ کر لینا ہے کریم کو تو کریم کی لیئر لگانے کے بعد اس کو بہتر بیلنس کرنے کے بعد اس پہ گانشنگ میں نے چوکلٹ چپ سے کر رہی ہوں یہاں آپ اپنی مرضی کی گانشنگ کر سکتے ہیں چاہے آپ بادام یا جو کوکونٹ کا برادہ آپ نے نیچے لگایا ہے اوپر بھی وہی گانشنگ بھی چل سکتی ہے آپ چاہے تو پیستہ کر لیں بادام کر لیں اور اپنی مرضی سے آپ گانشنگ کر سکتے ہیں چوکلٹ چپ کے ساتھ بھی اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو کریم لگانے کے بعد بھی آدھر گھنٹہ فریج میں رکھنا ہے تاکہ یہ سارا سیٹ ہو جائے کریم اچھے سے اور اس کے بعد پھر اسے آپ اپنی مرضی کے سائز میں کٹ کر لیں تو بہت ہی کوئک اور بہت ہی مزے دار سی یہ آپ کی سویڈ ڈش ریڈی ہے ٹو سر منٹوں میں بننے والی اور بہت کم انگریڈینٹ کے ساتھ ہوفولی میری باقی ساری ریسپیز کی طرح آپ کو یہ ریسپی بھی پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بہت خوش رہیں بہت خیر پائیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا یقین کریں مجھے آسف کی دعاوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے سٹے بلیسٹے ہیپی اللہ حافظ